آج بھی ہم کیول دو آیت تک ہی پہنچے ہیں اور اس لئے آج کیونکہ ہم اس بحث کا انت نہیں ہر آیت پر سہمت ہی نہیں بنا پا رہے دو دو لوگ ہم نے رکھتے بڑا مہان ہے اس کا یہی مطلب ہوا نا جی ہم تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھئی مہادے اسے اللہ مہان کیسے ہو سکتا ہے جی اب میں جواب دینا چاہتا ہوں آپ کو اور یہ اس طریقے سے دینا چاہتا ہوں کہ ہر دھرم میں اس کے خدا کو سب سے سروپری مانا جاتا ہے ہم کبھی نہیں کہتے کہ ہمارا ہی سروپری ہے ہم کہتے کہ سارے ہی مہانے دیکھیں آپ کو آپ اس کو غلط وے میں اس طریقے سے نہ لیجے کیونکہ ایک اشلوک ہے اس کا ایک ورڈ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس میں لکھا ہوا ہے ایک کو بھرم دیتیو ناستی یعنی بھرم یعنی بھرم ایک ہے ششری کا رچائتہ ایک ہے دوسرا نہیں سب سے پہلے تو اس چیز سے یہ ثابت ہو گیا کہ وہ شخص جو مشرک وہ شخص جو مشرک کے بنا پر ادھر ادھر انفشار پھیلا رہا ہے وہ شخص غلط ہے کیونکہ ہندو دھرم کے مطابق بھی بھرم یعنی بھگوان صرف ایک ہے دوسرے اوتار ہیں اب دوسری چیز آجائیے یہاں پر اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے ہر دھرم یہ کہتا ہے مہندرپال آریا جی یہی تو میں سب سے ہی چیز کو ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا اللہ بڑا ہے مہندرپال آریا جی میں آپ کے پاس آتا ہوں وشیم ریجوی جی آپ کے پاس آتا ہوں ہم جرہ ان سے سنتے ہیں پنڈیت مہندرپال آریا جی ہاں آپ سے انکار کرنے والے کو آپ نے چھوڑائے موک کا اعلان چاہے پر آنے مزید میں آپ سے انکار کرنے والے کو آپ سے پڑائے موک کا اعلان چاہے آپ سے انکار سکون کی بارے بھی کرے سرے بھی تکرے آئے پر لے اللہ کو مانتے ہیں چرچہ آگے نہیں بڑھ پائیں گی میں اپنی طرف سے میری بھومی کا سپسٹ کہتا ہوں ہم نے کیا ماننا چاہیے آپ کیسے دائم کر سکتا ہے ہم کیا مانے ہم کیا مانے اس کو آپ کیسے تیگر سکتے ہیں ہم کیا مانے اللہ کیسے کائم کر سکتے ہیں بلکل نہیں کہتے بکھائیجی کہ آپ اللہ اور بھگوانے کیسے کہ سکتے ہیں جی اب میں پہلے پہلے مجھے کلیریفائی کرنے دیجئے کہ دیکھئے سب سے پہلی چیز جو آپ اللہ کی definition جو آپ سمجھ رہے ہیں اور بھگوان کی جو definition آپ سمجھ رہے ہیں میرے لحاظ سے میں آپ کو اللہ کی definition سمجھانا چاہتا ہوں اللہ کی definition یہ ہے کہ اللہ who is the creator of this nature جو اس سرشتی کا رچائتہ ہے اس سرشتی کے رچائتہ کے پریس کے لیے اس کی بڑائی بیان کرنے کے لیے جس طریقے سے ہم پراتھنائی کرتے ہیں مندروں پر جا کر یا ہم کہیں اکریشن جاتے ہیں تو گرجہ گھر میں جا کے کرتے ہیں یہودی جاتے ہیں تو اپنے دوسری جگہوں پر جاتے ہیں اسی طریقے سے مسلمان جب مسجد میں جاتا ہے تو اللہ کی خوشی کے لیے اللہ کی پوجہ کے لیے لفظ اللہ اکبر یعنی اے اللہ تو بڑا ہے تو مہان ہے اگر ہم اپنے اللہ کو مہان نہ کہیں اگر ہم اپنے اللہ کو مہان کہیں تو پیلس میں ہماری کوئی گلتی ہے آپ بہت آئیے میں اللہ کو مہان کروں تو اس جیس کی غلطی اس جیس کی غلطی مشرک کون ہے لیکن رزوی صاحب اللہ کو مہان نہیں کہہ رہے کیونکہ یہ اللہ کو مانتے نہیں ہے ان کی والدہ ان کی اماں جنہوں میں انہیں پیدا کیا ہے وہ ان کو چھوڑ کے جا چکی ہیں ان کے بھائی ان کے سکے بھائی آپ یہ بتائیے کہ آپ کی نگاہ پر ان کو چھوڑ کے جا چکے ہیں مشرک کون ہے یہ شخص جو جہان کا بیان پیدا کر رہا ہے کہ قرآن کے اندر جہان کا مہان کا دورہ جگرے کی بات نہیں ہے یہ شخص خود دو دو مدر کر کے بیٹھا ہوا ہے جس کی کرنہ رکارڈوں میں پیدا کر رہے ہو یہ کہہ کر کے آئیتوں کے اندر یہ غیر مسلمان ہے یہ شخص جو آج مار کا عیت کا اپوزشن کر رہا ہے یہ دو دو مدر کر کے بیٹھا ہے جس کے نام کی افعیار سکنوں کے اندر کٹی ہوئی ہے یہ کیسی بات کر رہا ہے اب آئیے کبھر اب آئیے وسیم صاحب آپ مددے پر مددے پر آئیے کیسے کہ آپ قرآن اٹھائیے آپ آپ کونسی سورے کی بات کر رہے تھے آپ سورے نو آئیت نمبر اٹھائیس کی بات کر رہے تھے جس میں آپ نے یہ کہا کہ ایمان والوں ملین ہیں یعنی مشلک اچھو تھے اب آپ اس پر آئیے آپ مددے پر آئیے کہ آپ نے جو اپوز کیا اس مددے کو آپ نے جو اپوز کیا اس مددے کو اپوزشن پر آئے آپ اس مددے پر آئے اس کے پہلے میں یہ کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ بھگوان یہ والی کنسیٹ پر ابھی ہماری چرچہ پوری نہیں ہوئی آپ نے اللہ اکبر کا شبدات بتاتے سمیں بڑے ہشاری سے یہ کہا کہ بڑا ہے واسطوکتہ اس میں سب سے بڑا ہے یہ شبد ہے نہیں نہیں اللہ اکبر اکبر کبیر کبیر کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا اکبر کا مطلب ہوتا ہے اللہ اکبر سب سے بڑا کیسے کہیں گے ہم کیسے سنیں گے نہیں نہیں عربی 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 کا translation میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ غلط ہے یہ قرآن کے اندر مہان نہیں میں عربی کا جانگار ہوں میں آپ کو translation ایک ہزار کتابوں کا رفرس اس پر دے سکتا ہوں جس پر یہ کہا گیا ہے کہ اللہ مہان ہے آپ کو اس چیز پر آپ خود دیکھیں جس پر ایک اشلوک یہ کہا جا رہا ہے یہ شام میں بڑھتے تکونہ داریم گیانا مشیلہ قرونہ تو کیا اس بنا پر کیا ہم کسی دھرم کو تارگیٹ کر پائیں گے بلکل نہیں تارگیٹ کریں گے کیونکہ وہ اس دھرم کے مطابق یہ شلوک بیان کیا گیا ہے اس دھرم کے مطابق یہ بیان آگے آیا ہے لہذا ہر انسان کو اس چیز کی فریڈم ہے کہ وہ اپنے حساب سے اس چیز کو کہے کہ وہ اپنے اپنے سرشتی اپنے آپ کے رچائیت کو اپنے مہان بھدوان کو اپنے خود مدار کریے میں اب اس پر آتا ہوں جو مہندرپال جی جب جڑیں گے تو اللہ اکبر پر ہم الگ سے بات کریں گے اب جس سورہ نو آیات اٹھائیس پر ہماری بات آٹکی تھی وہاں سے بیچ میں تھوڑا سا ضروری ہے کہ میری بات پوری کمپلیٹ ہو جانے بھی دے تو اس کے بعد میں کہوں گا کہ دوسرے جو حضرات میں اس چیز پر کمنٹ کر سکھیں لیکن سب سے پہلے سوریش شہان جی آپ بہت مبارک بات رہے کہ آپ نے ازیم مدی جو یہاں پر بہت مبارک بات ہی اسلام مانتے ہوں گے جو اکلام یہ وطیم رزبیز آب مانتے جو ریدی اوہ چلیے کوئی بات نہیں ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ بڑھئے آگے بڑھئے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں ایک چیز کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ایک تھیوری دی ہوئی ہے مفسرین جیسے کہ قرآن میں وسیم رزبی نے جو کوٹ کیا کہ سورہ نمبر نو اور آیت نمبر اٹھائیس جس میں ملین کہا گیا اور غلط الفاظ غیر مسلموں کو مشرقوں کو کہا گیا ان کو سمجھنا چاہیے کہ ملین یعنی نجس ناپاک کون ہوتا ہے اسلام کے مطابق نجس اور ناپاک وہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے شدی کرن جس نے نہیں کیا ہوتا ہے یعنی کہ پیشاب کر کر اس نے اپنے آپ کو صاف نہ کیا ہو پیخانہ کر کر اس نے اپنے آپ کو صاف نہ کیا ہو یعنی کہ سیکشوالٹی کے مسئلے کو اگر لے کر آیا جائے آفتر سیکس اس نے نہایا نہ ہو اس کعبہ کے سمیپ نہ جائیں یعنی کہ اگر وہ لوگ ناپاک ہو نجس ہو یعنی نہائے دھوئے نہ ہو شد نہ ہو وہ لوگ اس وقت وہاں پر نہ جائیں اب یہ بتائیے کہ یہ کہ مشرقوں کو ناپاک کہا گیا ہے اب یہ چیز ان کو ان سے پوچھئے کہ مشرق کہتے کسے ہیں جی میری آواز آرہی ہے مشرق نیرے نجیس ہیں یعنی کی کل نجیس ہیں مجھے کسی کی آواز ایک چونی نہیں آرہی ہے مشرق الفاظ استبال کیا ہے مشرق یعنی کی ایک آدمی نہیں مجھے کسی کی آواز سرائیں آہ مشرق یعنی کی غیر مسلمان آیتوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں یہ بتاؤ تمہارے لحاظ سے مشرق کون ہے بہت آرام سے جواب دینا چلا چلا کہ تم سے کن دنگا کر بلکل ہماری بات سنو ہماری نگاہ میں مشرق کوئی نہیں ہے مشرق الفاظ ہی قرآن میں غلط ہے کپر الفاظ ہی قرآن میں غلط اچھا اب یہ بتاؤ اب ایک جواب وسیم رزوی اب مجھے ایک جواب دیجئے آپ کہ آپ اب ابو لہب کو آپ ابو لہب کو آپ ابو لہب کو مشرق مانتے یا نہیں مانتے ابو لہب مشرق نہیں وہ اسلامی لڑائی تھی جب اسلام کو لے کر آپ آج پڑ لائے جنو نے یدید کافر کافر مشرق اس طرح پر قرآن میں کافر مشرق کو قط کرنے کی با کی گئی ہے تو یدید تو تم نے کیوں نہیں کر سکتیا تو معاویہ کو کیوں نہیں کر سکتیا معاویہ مسید تھا یزید کو مستار سکتی ہو یزید سے بدلہ لینے کے لیے مستار سکتی ہو آئے میدان پر معاویہ کو کیوں نہیں کر سکتیا معاویہ کو کیوں نہیں کر سکتیا معاویہ تمہیں نگاہ میں پاؤن تھا پاؤن تھا معاویہ بتاؤ معاویہ کاؤن تھا جس کا تم اعتراض کرتے ہو تو یزید کا پاؤن تھا تم پہلے یہ بتاؤ اگر وہ کافر نہیں تھا تو حضرت امام حسین اس کے خلاف کھڑے کیوں ہوئے تم اس کا جواب دو یزید ظلیل تھا یزید حرمی تھا غلیز نہیں غلیز کا مطلب کیا ہوتا ہے اب مدہ ڈائیوٹ نہیں کرو کافر کھایا نہیں تھا ہم کافر الفاظ کو مشرق الفاظ کو مانتے ہی نہیں ہیں بات یزید ظلیل ہم کام کو چھوڑ کر کے اللہ نے تو سب کو یہی جن لاتا ہے اور عشبہ رو اللہ ایک نام بتا رہے تھا میں آپ سے کنش نہیں ہو پایا آپ نے بنپور صحیح معقول جواب دیا ہے کیونکہ آپ کے ساتھ جو جلال ہم لوگ کا ہے آپ نے اب تک یہ جان دیا ہے عشبہ رو اللہ دولوں ایک نہیں ہیں اور اسی کو آپ نے بات کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے عشبہ رو اللہ دول ایک نہیں ہے اس کا خوطہ سمیثال دے رہا ہوں ہم بولی بولی عشبہ رو اللہ دول ایک نہیں ہے اس کا خوطہ سمیثال ہی ہے اب یہ بتا ہے ہر برن کی بھولتا ہے ایک چیز ایک آدمی کا خوطہ دے رہا ہوتا ہے خوطی صاحب چھپ ہو جاؤ بولی بولی آپ آرے جی بولتے نہیں ہے دونوں ایک اس لیے نہیں ہے اللہ نے مسلمانوں کو کہا ہے کہ غیر مسلموں سے دوستی تک نہ رکھو کل بھی ہم نے اس کا سبتہ دکھایا تھا یہی تو بات سنیں جی سنیں جی سنیں جی سنیں وہ ہوتا ہے تو شدی ناشیا ہوا ہو شدی کا مطلب یہ ہوتا ہے انسان پاک نہ ہو بے مضوع نہ ہو آج ہم اس پہ آتے کنسنٹریٹ کرتے اب یہ آپ نے جو آیات پڑی اس پر رجوی جی آپ کی آپتیاں بتائیے جلدی سبیرام ان دونوں کے بات چلتے ہیں اے ایمان والوں کفار میں سے جو تمہارے پاس ہو ان سے لڑو یعنی کہ یہ پوری دنیا کو چیلنج ہے کہ جو کافر یعنی کہ وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہے یہ پوری دنیا کے لیے میسیج ہے اے ایمان والوں یہ پوری دنیا کے لیے میسیج ہے اللہ کہہ رہا ہے کسی عرب کے لوگوں سے نہیں کہہ رہا ہتو نہیں بکائی بے وخوفی کی حفید دکھائی ایکٹی نہیں دیتی آپ تو دی پوائنٹ بات کرو اے ایمان والوں جو بھی تمہارے پاس کفر کے لوگوں ان سے لڑو اور ان سے لڑو مرو یعنی کہ وہی بات آ گئی یہ مدہ کس نے اٹھا یہ مدہ نہیں ہے مدہ کیا ہے یہ مدہ ہے اس لیے اب میں بقائی کے پاس چلتا ہوں بقائی آپ بتائیے اس پوری آیت پر جو اپتی ریجوی جی نے لی ہے وہ بھارتی سمیدھان یا مانو تاکے درشتی کون سے بلکل صحیح ہے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے جس طریقے سے میں نے پہلے بولا تھا کہ کسی بھی آیت کو سمجھنے کے لیے اس کے شروعات کی تین آیتیں اور بعد کی تین آیتیں پڑھنا ضروری ہوتا ہے اور اس کا شان نزول یعنی کس لیے اتری ہے یہ آیت اس کے لیے یہ جو سورت توبہ اتری ہے جب وہاں پر عرب کے اندر جب مسلمان اور غیر مسلم حضرات میں جب جو پریٹی اتری جس میں یہ کہا گیا کہ اے ایمان والوں اپنے آس پاس کے کاتروں سے ید کرو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ آیت اس وقت کے لیے تھی آپ جس آیت کو کہہ رہے ہو وہ لوگ جو پریٹی توٹ چکے ہیں تمہیں دھوٹا دے چکے ہیں اب یہ بتائیے کہ اپنے دیفنس میں آدمی اٹھائے گا آپ نے کہا یہ نہیں اٹھائے گا اپنے دادا کی مزار کو کھوٹ کے پھیک دو اپنے اببہ کی مزار کو کھوٹ کے پھیک دو کیونکہ وہ مر چکے ہیں اور ان کا یہاں پہ قبر نہیں ہونی چاہیے ارے بھائی آپ امار آدمی اٹھائے گا کیونکہ وہ تو پہلے مر چکے تھے کیونکہ اس لیے رکھے ہونا کہ وہاں پر جانتی باتی نہیں کر رہے چادر چڑھا جب آپ کے پہر رہے ہو کہ یہ آئے لیے قرآن ہے یہ آئے لیے قرآن ہے مطلب آپ کے پاس مددہ نہیں ہے آپ بار بار ان کے افائر پہ کیوں جا رہے ہیں یہ یہ آئیت پہ بات کریں آئیت پہ ہم ہسٹری کے ہم ہسٹری کے پاس چلتے ہیں ہم پہر کے پاس چلتے ہیں مہندرپاد آرے نہیں اس آئیت پہ آپ پرکاش ڈالیے ہمتیدوں کو سننے کے بعد میں یہ نبیدن کر رہا ہوں غلط وفرن پرستود کر رہے ہیں کیا آصلی کیا ہے آصلی کیا ہے آصلی کیا ہے ارط اس کا یہ ہے کہ جب قرآن اتر رہا تھا یعنی نازل ہو رہا تھا ارطات اتر رہا تھا اس وقت اللہ چاہتا تھا اللہ جب بھی کسی آیت کو یا حکم کو نازل کرتا تھا اس کے بدلے میں منسوخ کر کے دوسری چیز کو نازل فرما دیتا تھا لیکن جب قرآن کی آیت اتر گئیں اس کے بعد ایسا نہیں possible ہے کہ وہ قرآن دوبارہ سے اتر ہے یعنی نازل ہو جائے اور دوبارہ پھر اتر پائے مہیندر پہل آنے جی اگر آپ بقول آپ کے کہ آپ پورو مسلمان رہے ہیں تو آپ اس کا شان نزول پڑھئے اور اس کی تفسیر پڑھئے آپ کو اس پہ پتا چلے گا کہ اس پہ جراح و تادیر کیا ہو اللہ کا اس پہیا ہے اور آپ کا پہنچوان نمبر کی آیا انسوخ کر کے جو آپ قرآن hunger پر آنے کے سمائے کے بارے میں سوال ہے آپ میں میں پوچھنا چاہتا ہوں مجھے یہ بتائیں کہ سب سے پہلے وہ کونسا قرآن مانتے دیکھیں چلا کے ڈیبیٹ ابھی نہیں کرنی ہے ابھی کم سکم آرام سے ایک بار گفتگو کری جائے تاکہ چیزوں کا حل ہو سکتے آپ کونسا قرآن مانتے ہیں نہیں 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 ان کا مدہ یہ ہے دیکھیں وہ کیا مانتے ہیں چھوڑ دیجئے ان کا یہ کہہ رہا ہے ریجو جی میں بتاتا ہوں میں موڈیلیٹ اس کو کر لیتا ہوں ریجو جی کہہ رہے ہیں جب اللہ جی قرآن بتا رہے تھے تو انہوں نے کوئی قرآن چھاپ کر زمین پہ نہیں بھیجی انہوں نے ایک ایک آیات بتائی انہی آیات کو قرآن کہا جاتا ہے اب وہ جو بتائی جا رہی تھی تو جبریل وہاں تھے جبریل کسی کو دیکھنے ہی رہے تھے محمد صاحب کو دیکھ رہے تھے اور پھر جب انہوں نے یہ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں پورا سن لیجئے اس کے بعد میں تو انلیمٹیٹ ٹائم دے رہا ہوں اس ڈیبیٹ پہ چنتہ منت کریے یہ اتیاز بن رہا ہے اس لئے تھوڑا شانتی سے سہب آگیتہ کری جبریل کو کسی نے نہیں دیکھا برابر ریجو جی جبریل کو کسی نے نہیں دیکھا رافٹ محمد صرف دیکھتے تھے ہاں اور ان کے جانے کے بتیس سال بعد تین جو قرآنیں تھی ان میں سے دو قرآن کو جلا کر تیسرے قرآن کو سکارا گیا یہ مکہ مدہ ہے برابر حضرت علی جو قرآن مجید لے کے آئے تھے عثمان عثمان کے خلیفہ جب عثمان خلیفہ کے قرآن مجید تیار کر رہے تھے ہفتہ کیا سے منگوا کر لکھوا رہے تھے حضرت علی اپنا قرآن لے کر آئے تھے لکھاوا ہے کہ ہونٹوں پر لات کے لائے تھے اتنا بڑا قرآن مجید تھا کہ ہونٹوں پر لات کے لائے تھے جس کو عثمان نے لینے سے انکار کر لیا اگر کہ حضرت علی قرآن مجید لے کر آئے تھے حضرت علی خلقائن راشدین کے خلاف نہیں بولے حضرت امام حسین امام حسین امام جعور سادق امام زین العبدین امام باقر کیا یہ بھی نہیں بولے ارے تو قرآن حضرت علی کا کیوں نہیں مانا اگر اس قرآن میں سادش نہیں کر رہے تھے تو وہ قرآن نہیں مانا اس کو ثابت کر کے بتاؤ کہ حضرت علی ایک نیا قرآن لے کر آئے تھے حضرت علیہ نیا قرآن نے کر رہے تھے آپ ثابت نہیں کر سکتے اس چیز کو اگر حضرت علی کی تاریخ وہ ہے حق کے خلاف حق کے خلاف وہ آباز سنتے نہیں جائے حسین کی تاریخ یہ ہے نہ حق کے خلاف حق کے مسئلے پر انہوں نے اپنے قنمے کو قربان کر دیا کہ حضرت علیہ حسین کیا اس چیز کے لیے نہ بولتے ہیں آپ میرے سوال کا جواب بھی دے رہے ہو کیا حضرت علیہ حسین کے خلاف خلافت میں قرآن لے کر آئے تھے یا نہیں آئے تھے آپ کو آئے نہ کروا آپ ثابت کر دیجئے کہ وہ لے کر آئے تھے میں ثابت کرتا ہوں وہ نہیں لے کر آئے تھے اگر حضرت علیہ لے کر آتے تو عثمانِ غریر رضی اللہ تعالیٰ اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں کس کتاب میں لکھتا ہے ایک کتاب کا نام بتا دیجئے ایک کتاب کا نام بتا دیجئے سبور کیجئے مجھے نہیں آئے تھے یعنی کہ جو تمہارے عمر ابو پتہ اس پر نے ایک پھر نے کتاب لکھتی کس کو تم پڑھا نہیں ملکتے ہو اس کو ہم سب پھر نے دیکھو دیکھو شیعہ سنی دنگے پھیلانا بند کریں ابھی 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 بات سے بدلیں اینے بات سے ایو بات سے آپ دھمکے من دو یہ دنگے بھنگے کی دھمکی من دو ایک بار ایک بار اس پر نرنے ہونے جانے دو اب یہ مجھے شو یہاں روکنا پڑے گا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج کل ہم نے سورہ نو آیت پاچ سورہ نو آیت اٹھائیس آج بھی اس پر چرچہ کیا